اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میرا نام محمد شفاق ہے میرے چینل کا نام ٹیکنو فوریوید شفاق آج ہم گیس جو آٹومیٹک گیس چھولا ہوتا ہے اس کا جو سوچ ہے اس میں جب ٹک ٹک کی آواز نہیں آتی یا اس کا اگنیٹر لائٹر کام نہیں کرتا اس کو ہم ریپیئر کریں گے تو یہ جو یہاں سے شولا نکلتا ہے تو پھر آگ لگتی ہے جو آٹومیٹک چھولا ہوتا ہے تو اس کو ہم ریپیئر کرنے کے لیے اس کا سوچ کھولیں گے اس میں دو تین فالٹ آتے ہیں جس کی وجہ سے جو یہ ہمارا آٹومیٹک اگنیٹر لائٹر ہے جس سے شولا بنتا ہے آگ لگتی وہ کام نہیں کرتا تو سوچ ہم کھولیں گے اس کے لیے یہ جو سکروو ہیں اس کے وہ کھولیں گے تو جب کوئی سکروو نہیں کھولتا تو سکروو ڈرائیور کی مدد سے ہم اس کو اوپر سے ہتھوڑی سے یا پلاس سے اوپر سے آج سا آج سا ٹھوکر لگائیں گے تو سکروو کھول جاتا ہے دیکھیں یہ پہلے کھول نہیں رہا تھا میں نے اس کو آج سا آج سا اوپر سے ٹھوکر لگائی تھوڑی تھوڑی چھوٹ لگائی جس کی وجہ سے ابھی یہ کھول گیا ہے تو کبھی دیر کھولنے کی نہ کھولنے کی وجہ سے یہ سٹاک ہو جاتے ہیں سکروو ہوتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو کھول سکتے ہیں ہاں جی تو اس دوچھ ہم نے کھول لیا دیکھیں اس کے اندر یہ ایک سپرنگ ہوتا ہے یہ لاکٹ واشل ہوتی ہے اور یہ دوسرا جیٹ ہوتا ہے اس میں یہ جو واشل ہوتی ہے دیکھیں اس سے یہ شولہ بنتا ہے جب یہ ہم اس کو آٹومیٹک آن کرتے ہیں دیکھیں یہ یہاں سے رگڑ کھانے کی ویسے یہاں سے یہ گس گیا ہے کم ہو گیا ہے جس کی ویسے جو ٹک ٹک کی آواز ہے وہ نہیں آتی ہے اور شولہ نہیں بنتا دیکھیں یہ اندر جو اس کے سسٹم لگاتا ہے یہ اس کو حرکت کرتا ہے اس کو یعنی آگے پیچھے کرتا ہے جس کے ویسے شولہ بنتا ہے اور ہمارا برن جو ہے اس میں آگ لگتی ہے تو یہ جو جیٹ ہے یہ بھی ہم کھول لیں گے دیکھیں آپ نے جب کھولنا ہے تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طرح لگا ہوا ہے جب ہم کھول لیتے ہیں اس کو کھولنے سے پہلے اس کی فٹنگ دیکھیں گے کیسے دیکھیں یہ اندر سے اس میں یعنی یہ سٹک بھی ہو جاتا ہے اندر سے تو اس کو ہم اس کو بھی صاف کر لیں گے ویسلین یا گریس بغیرہ لگا لیں گے اور اس سے یہ سموتلی چلے گا تو جو دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے اس میں کہ جو یہ جو اندر اس کا سسٹم ہوتا ہے سوچ کا یہاں یہ جٹ لگتا ہے وہاں کچھرا آجاتا ہے جس کی ویسے گیس یعنی یہ شولے کو گیس نہیں جاتی اور ہمارا جو برنر ہے وہ نہیں جلتا دیکھیں یہاں سے گیس گزرتی ہے اوپر سے میں نے اس کو سوئی کی مدد سے صاف کیا اس کا جو سراخ تھا بند تھا سراخ اگر آپ کا جو برنر ہے اس کا جو سوچ ہے اس میں ٹک ٹک کی واز بھی آ رہی ہے اس کے باوید بھی گیس نہیں اس کو شولہ آگ نہیں لگ رہی تو اس کا پاڑ یہ ہوگا اس میں یہ وہ گیس گزرنے والا سراخ ہے وہ بند ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے اس میں جب سوئی کی مدد سے اس کو کھولا تھا تو اس میں ایک چھوٹی سی مکھی تھی کیونکہ یہ اس کی نوزل ہوتی ہے وہ آگے سے تھوڑی موٹی تھی کھلی رہتی اس کی ویسے ایک چھوٹی سی مکھی یا مچھر اس میں چلا گیا تھا تو اس کی ویسے وہ سراخ بند ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یعنی اس میں ٹک ٹک کی واز بھی آ رہی ہوگی اور سسٹم یعنی سب ٹھیک ہوگا لیکن آگ نہیں لگ رہی ہوگی وہاں سے گیس یو ہے وہ نہیں گزر ہی ہوگی تو اس کی ویسے یہ سب سسٹم بند ہو جاتا ہے یہ دو فارڈ تھے ایک وہ جو ہمیں نے آپ کو بتایا تھا واشل والا یوں آٹومیٹک لگاتا ہے آٹومیٹک سوچ کے ساتھ اندر وہ رگڑ خانی کی ویسے گز گیا تھا جس کی ویسے وہ اس میں ٹک ٹک کی واز نہیں آ رہی تھی اور اس میں گیس بھی نہیں گزر رہی تھی یہ اس کے دو فارڈ تھے تو اکثر یہ ہی ہوتے ہیں اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں یوں اگنیٹر کی وائر ہوتی ہے وہ یعنی اگر گیس گیس لیکج ہو اندر آگ لگ جائے تو اس کی ویسے وہ وائر جال جاتی ہے جس کی ویسے ہمارا وہ شولہ نہیں بنتا اور آگ نہیں لگتی تو اب ہم یہ اس کی جو سوچ کی ناو ہے یہاں ناو لگتی ہے وہاں بھی آئل دیں گے تاکہ یہ یعنی سٹک نہ ہو ہارڈ نہ ہو سموتری چلے تو یہ دیکھیں اس کا یہ میں نے آپ کو آٹومیٹک اندر سوچ کے ساتھ یہ واشر آٹومیٹک لگتا ہے یہ نیا بھی ملی آتا ہے آپ لے کر نیا لگا لیں تو میں نے تو تھوڑا سا اس کی سیٹنگ کر کے اس کو لگا لیا آپ بھی چینج کر لیں اس کو نیا لگا لیں تاکہ دوارا نہ کھولنا پڑے میں نے تو اسی کو لگا لیا تھا کیونکہ میں تو کام کرتا ہوں اگر کوئی پرابلم بھی بنی تو دوارا کھول کے اس کو لگا سکتا ہوں آپ اس کو نیا لگا لیں کیونکہ میرے گاہوں سے شہر تھوڑا دور تھا اور میں نے اسی کی سیٹنگ کر کے اسی کو لگا لیا ہے تو یہ لاکھ لگا کے اس کے اوپر ہم یہ سپرنگ رکھیں گے اور پھر سوچ ہے جو اس کی ہم فٹنگ کریں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اندر جو اس کا سوچ ہوتا ہے وہ لازمی اس طرح سیدھا ہونا چاہیے اس کا جو آگے جیٹ ہے اس کا بھی جو جہاں اس کی فٹنگ ہوتی ہے وہ بھی سیدھے ہونی چاہیے تو پھر ہی جو یہ ہمارا سوچ ہے جو اچھی طرح بیٹھے گا اچھی طرح فٹ ہوگا اگر یہ ہم اس کو الٹا لگا لیں گے صحیح طرح سے نہیں لگائیں گے تو اس کی فٹنگ بھی صحیح نہیں ہوگی تو ابھی دیکھیں یہ اچھی طرح بیٹھ گیا ہے اس کی اپنی جگہ پہ فٹ ہو گیا ہے اب سکرو لگائیں گے سکرو لگا کر اس کو ہم دونوں سکرو لگا لیں گے ٹائٹ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ اس کی جو ہے سیٹنگ اچھی طرح ہو جائے گی تو یہ اس کے دو تین فالٹ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے یہی فالٹ ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو اسی طرح کھول کے ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو دیکھیں دوستو ابھی اس میں ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے اور اس میں شولہ بھی بن رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی